بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیماری ویڈیو سپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو عام دور پہ مردد راتی زیادہ ہوتے ہیں خواتین کم ہوتی ہیں لیکن خواتینوں یا مردوں دونوں کے لیے آج کی ویڈیو ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر ان کے خلاف پاکستان میں کوئی فیملی دعویٰ ہو جاتا ہے بیوی ان کے خلاف یا شوہر ان کے خلاف کوئی فیملی دعویٰ کر دیتا ہے بیوی ہے مثال کے طور پاکستان میں تو وہ کھلا کا دعویٰ کر دیتی ہے یا اپنا سمان جیز واپس لینے کا دعویٰ کر دیتی ہے یا اپنا حکمیر کا دعویٰ کر دیتی ہے یا بچوں کے خرچے کا دعویٰ کر دیتی ہے تو باہر بیٹھا جو پاکستانی بھائی ہے جو پاکستانی ہمارا جو بچوں کا جو باپ ہے جو بیوی کا شہر ہے وہ کیا کرے وہ کس طریقے سے اپنے قانونی حقوق کو یہاں پہ انفورس کروائے اس کو اپر عمل درامت کروائے اور پاکستانی عدالتوں سے کیسے اپنے قانونی حقوق لے تو جی سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کسی بھی بندے کو جس پہ آپ کو اعتماد دو جو آپ کی جواب پہ عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہو جس عدالت میں مقدمہ لگا ہے جس عدالت میں کیس کیا گیا ہے اس عدالت میں کیس کر سکتا ہے آپ نے اس کے نام پاور آف اٹار نہیں بھیجنا ہے اسے عددوں میں مختار نامہ خاص بھی کہتے ہیں یعنی میں اپنے اس مقدمے میں جتنے بھی اختیارات ہیں کہ یہ میری جگہ پہ وکیل کرے میری جگہ پہ عدالت میں پیش ہو میری جگہ پہ یہ گواہی دے ایویڈنس دے میری جگہ پہ یہ صلح کرے میری جگہ پہ یہ فیصلہ سنے مطلب کہ بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو جو کام وہ یہاں پہ کر سکتا ہے آپ کے پاور آف اٹار نہیں بھیجنے سے سارے کام وہ بندہ یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا آپ کی جگہ پہ وہ کر سکتا ہے جو جو کام آپ یہاں پہ کر سکتے تھے لیکن آپ یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی جگہ پہ جس بندے کے نام آپ نے پاور آف اٹار نہیں دیا ہوگا سپیشل پاور آف اٹار نہیں وہ فلی آتھرائز ہے اس کو باست مکمل اختیار ہے وہ سارے کام آپ کے وہ کر سکتا ہے قانونی طور پر کر سکتا ہے اچھا بھی جو پاور فٹار نہیں ہے یہ آپ نے اس کو بیجنے کے آئے ایک سپیشل ایک طریقہ کا ایک قانونی طریقہ اس کو فالو کرنا ہے ادروائز اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہ طریقہ یہ ہے ایک تو یہ ریٹنو آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا فارمیٹ آپ میرے سے بھی منگوا سکتے ہیں اور دیگر اور مقلابی ہیں جس سے آپ مطلب اگری ہوں سیٹسفائی ہوں آپ اس سے وہ پاور فٹار نہیں منگوا لیں جب پاور فٹار نہیں آپ پاس آ جائے گا ہم آپ کو پیڈیا فارمیس آ جائے گا آپ نے اس کو پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کروا کے اپنے نیچے دستکت کرنے ہیں اپنے دستکت کر کے آپ نے چلے جانا ہے جس بھی ملک میں آپ ہو اس ملک میں جو پاکستانی ایمبیسی ہوگی وہاں پہ چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اسے اٹیسٹ کروانا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پاور فٹارنی آپ ہی بیج رہے ہیں یعنی کہ یہ فیک پاور فٹارنی نہیں ہے یہ آپ ہی بیج رہے ہیں جس جو بندہ شو کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں پاور فٹارنی بیج رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہی بندہ ہے وہ دیکھ کے تو وہ اس کو تصدیق کر دیتے ہیں جب آپ اس کو پاور فٹارنی کو پاکستانی ایمبیسی سے اٹیسٹ کروا لیں گے تو اٹیسٹ کروا کے آپ نے یہاں پہ جس بند ہے کہ وہ پاور 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 پ سب کچھ وہ کر سکتا ہے یہ تو ہوگی ایک بات اب دوسری بات جو میں نے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ باپ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے بچے لینے ہوتے ہیں جو ماں کے پاس ہوتے ہیں اور ماں نے آپ ایک خرچے کا دعویٰ کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایک جو بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ بچوں کا خرچہ ضرور دینا ہے ہر ماں پبند ہو کے ریگولرلی جو ہے آپ نے بچوں کا خرچہ لازمی دینا ہے بے شک آپ وہی بات کسی پاور ہفٹ آرنی جس کو آپ مقرر کریں گے مختار مقرر کریں گے یہاں پہ آرنی مقرر کریں گے بے شک آپ اس کو بے دیں وہ بائی ہینڈ دالت میں جا کے دے دیں بے شک آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کر لیں تاکہ آپ کو اسے ایک رکارڈ مجود ہو تو آپ نے خرچہ بچوں کا لازمی دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بچے لینے میں آسانی ہو جائے گی کہ جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی اسپونسیبیلٹیز پوری ادا کر رہا ہوں بے شک میں بائیر بیٹھا ہوں دیکھیں میں خرچہ بیج رہا ہوں میں گفلت نہیں کر رہا میں اپنی پوری اسپونسیبیلٹیز ادا کر رہا ہوں تو یہ آپ نے خرچہ ان کو لازمی بیجنا خرچہ بیجن میں گفلت نہیں کرنی خرچہ بیجیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ویل فیر آف مائنر کرو کریں گے اور بچے آپ کے والے کر دیے جائیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی الفل رہی ہوگی سپیشلی اوورسس پاکستانیوں کے لئے ٹھینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ